مرنے کے بعد اگر پتا چلا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر حریش کمار کا مسلمان ہونے کا واقعہ حریش کمار جس کو بڑے بڑے جید علماء اکرام مسلمان نہ کر سکے لیکن ایک معمولی سبزی فروش کی ایک بات نے ڈاکٹر حریش کمار کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبزی فروش نے کیا ایسی بات کی کہ حریش کمار مسلمان ہو گیا جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ بہت ہی سبز آموز اور سچا واقعہ ہے حریش کمار فیزکس میں پی ایج ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا ہندو دھرم سے پہلے ہی متنفر تھا انیس سو چھاسی اسوی میں لندن میں درانے تعلیم سٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا یہاں تک کہ ڈاکٹر زائکر نائک بھی اسے قائل نہ کر سکے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل دی ہم گزشتہ بیس سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی تیس منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادھا مسلمان ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے ہاں وہ سعودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا مناسب دام میں بیجتا تھا آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی وہ کیا تھی ڈاکٹر جی تم نے خود بولا کہ تقریباً چھ ہزار سال سے دس ہزار سال سے انسانی تاریخ میں پیغامروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی تو اب دو ہی امکانات ہیں نمبر ایک اللہ کا وجود نہیں ہے نمبر دو اللہ ہے اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے لیکن اگر آگے چل کر اللہ موجود ہوا آپ تو پھر پکڑے جائیں گے دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا اس لئے بہتر یہ ہے اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پہ چلنے کا کہتا ہے میں نے ساری زندگی امکان یعنی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیئے لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے قصہ مختصر اس سوچ کے بعد خیال آیا کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے مذہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا ڈاکٹر زائکر نائک کے ایک لیکچر میں چودہ سو سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشینری ادارے سے اس کی حقیقت دیافرت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے پندرہ سال ہو گئے میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرالہ شفٹ ہو گیا میری تین بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی لیکن اس سبزی والے عبدالعہد سے دوبارہ میری ملقات نہ ہو سکی لیکن میں نے قبول اسلام کے بعد اپنا نام بھی عبدالعہد رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا اکتر گوندل صاحب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کرنڈا سے یہ تحریر بھیجی اور میں نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر دیا ہے کمنٹس میں اپنے خیالات ضرور بیان کریں شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آپ نے آخر تک یہ ویڈیو دیکھی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم